موسیقی موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتہ گرگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ٹالتے ہیں اتتا پدیش کی کچھ خاص قبروں پر انتر ہزار سکشک معاملے پر رادنیتی بھی شروع ہونے لگ گئے ہیں جہاں بھی تے دنوں اب بھیرتیوں نے ہوئے لاتھی چارچ پر کانگریس پروکتہ پریانکہ گپتہ نے سرکار پر جم کر حملہ پولا پریانکہ گپتہ نے کہا کہ جس طرح سے پردیش کے بچے سڑک پر لاتھیا کھا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے آج بچوں کو کہیں لاتوں سے تو کہیں گوسوں سے مارا جا رہا ہے جس طرح سے بچے آج سڑکوں پر لاتھیاں کھا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آج بچوں کو کس طرح سے پیٹا جا رہا ہے کہیں لاتوں سے کہیں گوسوں سے مارا جا رہا ہے لاتھیاں ٹوٹ جا رہی ہیں یہ حالت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے 79,000 سکشک بھرتی کا جو معاملہ ہے اس میں پہلے بھی آج جیسے کی پوریتی تھی ہے دکٹر امبیٹ کر جے کی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اگر جو آرچھن کو جو گھٹالا کیا گیا ہے جو آرچھن کو لے کر بچوں کے حق مارے گئے ہیں کم سے کم اس پر بھی سرکار کو تھوڑا سمیدنشیل ہونا چاہیے اور سرکار کو اس کو جو ہے صحیح کرنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے بچوں کے ساتھ آج نائنصافی ہو رہی ہے بیروچگاری چرم پر پہنچ چکی ہے مہنگائی ہو وہ بھی چرم پر پہنچ چکی ہے اس کو لے کر سرکار پوری طرح سے نشچند ہے کسی طرح کا وکاس اتر پردیس میں دیکھ نہیں رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے اتر پردیس کے یواؤں کے ساتھ دھوکہ ہے جو اس سرکار کر رہی ہے ستر لاکھ نوکرییاں دینے کا وعدہ کر کے یہ سرکار ستہ میں آتی ہے اور اس کے بعد چار لاکھ کا بھی بیورہ دینے میں آج اسمرت ہے اور بچوں کو سرے آم کس طرح سے دھمکایا جاتا ہے وہ آپ سب نے دیکھا تو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ستہ سے بے دخل کرنا چاہیے سرکار کو اور ایسی سرکار بنانی چاہیے جو واقعی میں باندہ میں بھاچپان سوچت مورچہ نے پریوٹن یاترہ نکالی ہیں آپ کو بتاتے کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر پریوٹن دیوز پر افسر پر یہ پریوٹن یاترہ نکالی گئے یہ دیکھ دیو دیوز یہ پریوٹن یاترہ جنپت کی چاروں ویدان زباؤں سے ہوتے ہوئے امبیٹکر پار پہنچی جہاں ڈاکٹر امبیٹکر کو شرد دھانجلی دی گئی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر امبیٹکر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا آوہن بھی کیا گیا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر پریوٹن دیوز پر ہم نے جن سندیس یاترہ دو دیوزی مکالی گئی جو کل سے ہم نے یہاں سے امبیٹکر پار پر پیوٹن دیوزی جو نرینی آتر باہ گروہ کالینجر بدوسا تینواری اور کیا کچھ پبیرو پورے چاروں بیدان زباؤں میں پردان مندری آواز یوجنہ کے لکش پر راجین پتاپ سنگھ نے جانکاری ساجج کی جہاں انہوں نے بتایا کہ دو ہزار گیارہ میں ٹارگٹ سیٹ کیا گیا جہاں سب ہم نے پورا کر دیا وہی اب پردان مندری اور سی ایم کی عنومتی سے انتیس لاکھ تیراسی ہزار کے لکش کو پورا کرنے کی دشاق مانگی آگے بڑھا رہے ہیں یا یوجنہ تب تک چلے گی جب تک ہم چھت بہین کو چھت نہیں مل جاتی پہلے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا سیک 2011 وہ ہم نے سب بنا دیا ٹوٹل بارہ لاکھ سمتنگ ہے ساڑھے بارہ لاکھ کے قریب ہم نے اس کے علاوہ 29 لاکھ تیراسی ہزار اور چنیت کی آواز پلس میں وہ مکہ منتری جی کی کرپا اور پردان منتری جی کی انومتی سے اس میں 11 لاکھ چھاٹھ ہزار ہمیں مل گیا ہے اس 29 لاکھ تیراسی ہزار کو ہم پورا کرنے کی دشاق میں آگے بڑھ رہے ہیں بلند شہر میں راول دنیتا نے حاجی یونیس نے اپنے بتیجے پر فیروتی دیکھ کر جانلے وہ حملے کا آروپ لگایا گیا راول دنیتا نے پورا لاکھ پرمک حاجی یونیس نے بتایا کہ دلی کے ایک شاتر گینگ کو 40 لاکھ کی سو پاری جانلے وہ حملے کے لیے دی گئے حاجی یونیس نے اپنے بھتیجوں پر شاتر گینگ کے سمت مدھونے کا بھی آروپ لگایا حاجی یونیس نے بتایا کہ پور میں بھی ان کے بھائی اور ان کی بھاوی کی ہتیاں ان کے بھتیجے کے دوارہ کرائی گئی تھی حاجی یونوس نے پولس دوارہ ملی سرکشہ کو نہ کافی بتایا رالود نیتا یونوس نے کہا کہ جس طریقے سے سوچالے تھتیاروں سے جان لیوہ حاملہ ہوا ہے اور میرے ایک ساتھی کی موت کے ساتھ پانچ انے لوگ غائل ہوئے ہیں کم سے کم مجھے چیک سرکشہ کرمی اپلت کرانے جائے پیچھے اس پرکرن میں حاجی یونوس کے دوارہ ایک مقدمہ دلت کرائی گیا ہے جس میں اپنے چار سگے بھتیجوں اور ایک بھتیجے کے سالے تتھا ایک انبیقت ساہی چھر لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے ساجی شرکشنی میں اس کے علامہ آٹھ دس کی اور سنکھا موند درسائی ہے گھٹنا کرنے میں اس پرکرن میں کن لکھنی یہ ہے کہ ہم لوگ بہت قریب پہنچ چکے ہیں ڈھکنا کرنے اور جو نامیت ابھیوکت گڑھ ہیں وہ بیدیش میں بھاگیں اسے لکاؤٹ نوٹس بھی جاری کرائے جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایسی آشنکہ ہے کہ ایک دو لوگ بیدیش بھاگ سکتے ہیں کیونکہ دو ایک دن پہلے ہی ایک دن پہلے ہی یوے ہی چلے گئے ہیں اور اس آدھار پر ہم لوگوں نے سیس کے لیے جو ہے لکاؤٹ نوٹس چاری کیا ہے یہی ہتیاں نہیں جو بھولے پہ کروائی ہے پہلے میرے بھائی کی ہتیاں بھی انہوں نے کری ہے اور جو میری بھاوی کی ہتیاں ہوئی تھی وہ بھی شریندر اسی ٹائپ کا تھا اور اب تو مجھے لگنے لگا کہ شاید انہوں نے پہلے یہ مجھے ماننا چاہتے تھے لیکن انہوں نے پہلے اپنی سوتلی ماغو مار دیا اور پھر میرے بھائی کا مدر کر دیا اب کیونکہ میں بچا ہوں یہ ہر حال میں مجھے ماننا چاہتے ہیں کم سا کم تین سال سے شریندرچ رہی اس ایک سال میں ڈیڑھ سال میں میں نے بہت بار شاہدن کو پھر شاہدن کو اس کی اطلاع دیئے بار بار کہا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو پیسے دے کر میری ہتیاں کرانا چاہتے ہیں ابھی لگ بگ ایک مہینے پہلے مجھ پہ ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک گین کو لگ بگ چالیس لاکھ روپے میں میرا مدر تیہ کر دیا ہے جس میں ایک چھوٹی سی لکھنو میں وسیم رزمی کے ساناتن دھرم اپنانے پر پی جی پی پروکتہ راکش ٹپاٹی کا بیان سامنے آیا ہے راکش ٹپاٹی نے کہا کہ کسی بیویقتی کی یہ بیویقتی کا آزادی ہے بھارت کا سمیدان اس بات کا آزادی دیتا ہے کہ کوئی بیویقتی اپنی پسند کے ادھار پر اپنی آستہ کا سممان کر سکتا ہے اپنی پوجہ پدتی کو جن سکتا ہے اور کسی بیویقتی کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ وہ کسی بیویقتی کے زور دباؤ کے آدھار پر لالچ کے آدھار پر دھرا کر دھمکا کر دھرمانترن کرنے کا کام کرے دیکھیں کسی بھی ویقتی کی یہ ویقتی کا آزادی ہے بھارت کا سمیدان اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ کوئی بھی ویقتی اپنی پسند کے آدھار پر اپنی آستہ کا سمان کر سکتا ہے اپنی پوجہ پدتی کو چن سکتا ہے کسی بھی ویقتی کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ویقتی کو جور دباؤ کے آدھار پر دھرا کر کے دھمکا کر کے کوئی دھرمانترن کرنے کا کام کرے لیکن اگر کوئی سویکشا سے کسی مطمہ جہب کو اپناتا ہے اپنی آستہ میں پریورتن کرتا ہے تو اس پہ کسی پرکار کی روک نہیں ہے لمبے سمیہ سے سناتن دھرم کے ویرود ترہ ترہ کے دوسپرچار کی جاتے رہے جور اور دباؤ میں کئی لوگوں کا دھرمانترن کرائے گیا ہے لیکن آج جب جاگرن کا کال ہے جب آج ستے باتے صحیح لوگوں کے سامنے تک پہنچ رہی ہے اپنی آستہ کو مانتے ہوئے کئی لوگ گھر باپ سنبھل میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکا کا پری نیرمان دیوس منایا گیا جہاں ہندو جاکرتی منج کے سدسیوں نے گیان دیپ مندر میں سمویدھان نرماتا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے مہا پری نیرمان دیوس پر ویچار گوشتی کا آئیوجن کر انہیں شردہ سومن ارپیت کی مہا پری نیرمان دیوس پر آئیوجت ویچار گوشتی میں اپنے ویچار بیقت کرتے ہوئے ارونکو مار اگروال نے کہا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر سمویدھان کے نیرماتا دے سمویدھان کی شلپی دے اور سماج صدھارک بھی دے انہوں نے بھارتوازیوں کو جو امبو لے دروہر دی ہے اس کے لئے دیشوازی صدیف کرتا گی رہیں گے آج یہاں کس کارگرام کا آئیوجن کی ہوئے ہیں ہر سال کی بھاتی سال بھی سواج بھاتی پارٹی کے جنفر سنبھل میں تمام ہمارے کارکتاؤں و ساتھیوں نے آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو بیٹھ کر جو ہمارے سمیتان نرماتا ہیں اور جنہوں نے ہمیں جینے سے لے کر کے اور صلاحیتیں ہم کو دیں ان کا آج پنن نرمار دیوست کے روپے ہم لوگ آج ایک کارگرام کا آئیوجن کر رہے ہیں بہت دھوم دھام سے آج پورے جنفر سنبھل میں لوگ بابا صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ بھی یاد کر کے اور یہ سنکل بھی لے رہے ہیں کہ جو بابا صاحب کے سمیتان سے کھلوار کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں ہم بابا صاحب کا کہیں بھی جو بابا صاحب نے ہم کو دیا ہے اس سمیتان سے کھلوار نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بابا صاحب خبر چندولی جنفر سے ہے جہاں پر جنہ دکار پارٹی کے پدہ دکاری ہیں انکار کرتا ہوں نے ایس ڈی ایم کو ویون مانگو کو لے کر گیا پت سوابا بتا دے گی جنہ دکار پارٹی کے پرمک مانگو میں لکھیم پور میں کسانوں کی بربر حتیہ کو لے کر دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے وہیں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام بہن بیٹ یا دورویوار پر کڑی کاروائی کی بھی مانگ کی گئی صداد نگر کے ڈومڑیا گنز کے بابا بیمرا پومڈیٹ کر کے مہا پرینان دیوست کے ان کی پرتیمہ کا انعورن کیا گیا اس موقع پر پردیش منتر پلٹو رام بھی شامل رہے منتری پلٹو رام نے اس موقع پر کہا کہ بھاجوا بسپا کے سرکار کے دوارا بنی ڈاکٹر پارک کے نرمان کو لے کر اکلیش یادو نے ساہب جگزمین کرنے کی بات کی تھی جبکہ ان کی سرکار میں صرف کبرستان کا نرمان ہو رہا تھا اکلیش یادو کی بات پر اگر آپ بہر کریں تو اسے پوچھئے کہ جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی جب بھارتے جنتا پارٹی اور بھوچن سماج پارٹی کی سنیوں کی سرکار تھی تکردیش میں تب اس سمیں ڈاکٹر والا صاحب دیو رام بیٹ کر کے نام پر جب پارک کا نرمان کر آئے گیا تھا ان بیٹ کر پارک اور ان کی اس مرتیوں سے جڑے ان سبھی اسخانوں کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو فست کرا کر کے بھوچنے چلا کر کے آپ پترکار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سالزبینے کستن کے روز میں بھوسیت کرنے کا کام کریں گے تو وہ آج کیا کر رہے ہیں کہ ہم پرٹھاؤ کی راجمیں کرتے ہیں پرٹھاؤ کی راجمیں تو کرتے ہیں انہوں نے قبرستان کا دیرمان کر آیا ہے اور ہم ڈاکٹر بابا ساتھ کو راؤن بیٹ کر اور رام منزر اور بھاکمان پرٹی کی اپنا کر کے پرٹھاؤ گڑھ میں راشتے سواستہ میسن سمیدہ سنگ کے سبھی کارمشاریوں نے ملکہ دھنہ پردشن کیا بتا دے کہ ان کا یہ پردشن سمان ویتن اور ساتھ سوتری مانگوں کو لے کر کیا جا رہا ہے بتا دے کہ پردشن کاریوں نے لال گنج سانگیپور سمیت پوری جلے میں سیت سی گیٹ پر پردشن کیا کیا مانگیں آپ کی جو آپ کارے بھائیس کار کرتے ہوئے پردشن کے مادہم سے سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں سر میں بجیس بہتر سنگ جلے پرطان پر مہا مندلی اتر بجیس انہچم سنبیتہ کارمشاری سنگ کے مادہم سے ہم لوگوں نے پرانتی یا دھنچ سمارے سری مینک کھاکور جی کے آوان پر آج یہ 29 تاریخ کو انہچم مکھیالے لکھنو میں گئے تھے دھرنا پردشن کے لیے مانی مہودیہ جی سے ہم لوگوں نے ملنے کا بہت پریاس کیا لیکن انہوں نے ہماری نہ باتیں سنی اور نہ ہم سے ملنے کا ان کا سمیں ملا تو ہمارے پرانتی یدھت جی نے یہ کم بھیرتا سے لیتے ہوئے پھر 38 تاریخ سے پانورت ہرکال پہ جانے کا فیصلہ کیا جس کے قرم میں ہم سب ابھی تک ہرکال پہ چلنے ہیں ڈاکٹر دھرم سنگھ موجود رہے جہاں بھارت میں سڑکتر دھرگٹناو کے وشے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ عام اپرادیوں کی طولہ میں سڑکتر دھرگٹناو میں زیادہ موتے ہوتی ہیں لوگوں کی سرکشہ کے پرتی جاگروہ کرنے کے لیے ڈی ایم ایس پی دورہ پر چار پرسار واہان کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اور پسٹ سبھی لوگوں کو سڑکتر دھرکشہ کے نیم کا پالن کرنے کی شپت دلائی پرتابگڑ میں پولیس کو بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے جہاں دراصل معاملہ جنپت پرتابگڑ سنگی پور کوتوالی شیطر کا ہے جہاں پیتے دنوں پہلے مائلہ کا کھون سے لطپت شب ملے کی سوچنا کے بعد پولیس نے شف کو برامت کیا تھا وہیں گھٹنا کے بعد پولیس ادھیک شک پرتابگڑ کے نیدیشن کی ٹیمے کا ٹھت کی گئی تھی جس میں مہج 24 گھنٹے کے اندر سانگی پور پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی اور سی او لالگنج نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاملے کا کھلاسہ کیا جس میں بتایا گیا کہ سگے بھائی نے ہی بہن کی موت کو گھٹتا رہا تھا اس معاملے میں ایک ابیوک کو گرفتار کیا گیا ہے باسو پور ازری پٹی کے جنگل میں آم کا باپ تھا اس کے گراؤنڈ تھا گراؤنڈ میں ایک اجیاد محلہ کا سو برامتونک سوچنا ملی اس سوچنا پر تھانا پرباری سانگی پور میں پھورس کے تثہ میرے دوارہ بھی گھٹنا سطلب پہنچ کر کے دیکھا گیا تو محلہ کو چاپو سے گھو کر ہتیا کی گئی تھی موکے پر خون سے لگپت میلہ کا سو پڑھا ہوا تھا تثہ پاس میں ایک موبائل خون پڑھا ہوا تھا اور چاپو جس چاپو سے مالا گیا تھا تثہ کھر بھی پڑھا ہوا تھا سوچنا کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے پھرلیونٹ کی قیمت تتکال بھولائی گئی اور اس کے کھلا سے ایک حیرتو پولیس ادیشاگ مہدیا دوارہ اپر پولیس ادیشاگ مہدیا کے ماں گرسن میں میرے نیتریت میں ایک ٹیم اس جو سانگیپور کے نیتریت میں بنائی گئی سانگیپور پرویس ادیشاگ مہدیا دوارہ چوویس گھنڈے کے اندر ہی اس گھٹنا کا آناورن سری بلانگ و بیگیانی ساچ کے آدھار پر ورک آؤٹ کیے ہیں اس گھٹنا کو ورک آؤٹ کرنے پر ان کے اتنا ودر ہے تو پندرہ ہزار رفے کا پولیس ادیشاگ مہدیا دوارہ نگت کی نام خبر جنپد مہنپوری سے ہے جہاں دو تین دن پہلے کورونا کے ایکٹیو مریض سینک سکول میں ملنے سے کے بعد پرشاسان الٹ موٹ میں آ چکا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جلادکاری مہنپوری ویناش کرشن سنگھ نے جنپدواسیوں سے شوشل دسٹنس، ماسک لگانے اور سینٹائزر باربار لگانے کی سالاکی اور اپیل کی ہے اور سبھی جنپدواسیوں سے اور یہ پیکشا کی جاتی ہے کہ اب سبھی لوگ جو ہے جو پہلے ایک پرمپرہ چھوڑ دیئے تھے اس سے پھر سے اپنے کو ایک جو پروٹوکال ہے کوویڈ نائنٹین کا اس کا پالن کریں سبھی لوگ پہلے ماسک پہنکے رہیں اور سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں سینٹائزر کا پریو کریں چھوڑی چھوڑی دیر پر جو ہاتھ دونے کی ہیوٹ ہے وہ کریں ایک دوسرے سے دوری بنا کر کے کام کو انجام دیں تو اس سے جو ہے جو نیا ہم لوگ کے سامنے اومی اکرون ویریانٹ کا جو چنوٹی اس میں سامنے آیا ہے جسے ہم لوگ سب کو رہاک ملے گی تو سبھی جنفت واسیوں سے ابھی یہ ہی اپیل ہے کہ سب لوگ فیس ماسک پہنکے اپنے اوپرے سوسل ڈسٹنسنگ کا سب لوگ پالن کریں سارانپور کے نوین نگر میں ایک سیمنٹ ویاپاری راہل جس نے ایک ویاکتی جس کا نام راجو ہے اس کو ادھار کے سیمنٹ دیا تھا لیکن جب سیمنٹ کے پیسے اسے نہیں ملے تو راہل پیسے لینے کے لیے راجو کے گھر پہنچا جہاں جس میں دونوں یہ پیسے کو لے کر کہا سنی ہو گئی اور راجو نے راہل کے اوپر فائرنگ کا دی راہل کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا مہین پولس نے بتایا کہ آروپی راجو فرار ہے جس کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں آج قریب ساڑھے نو بجے صبح تھانہ صدر بجار کے حسن پوچھتر میں ایک راہل ناموک بیقتی کو فائرنگ میں انجری آئی ہے راہل کا کہنا ہے راہل کی حالت ٹھیک ہے راہل کا کہنا ہے کہ وہ سیمنٹ کی دکان کرتا ہے اور اپنے سیمنٹ کے ادھاری کا پیسہ مانگنے جب وہ راجو کے پاس گیا راجو نے اس کے اوپر فائر کر دیا جو انجرڈ ہے راہل کو چھرے لگے ہیں اس کی حالت ٹھیک ہے وہ بیلاج کے لیے وہ بہار سنٹر ریفر کیا گیا دیرہ دن گیا ہے فاروق آباد میں پولس چوکی کے نکٹ تحصیل بار ایسوسیشن کے پور ادھیاکش کے گھر پر دہاڑے بھدباشوں نے تمانچی کے بھل پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا معاملہ شہر کوتوالی شیتر کے آواز وکاس چوکی کے نکٹ تحصیل صدربار ایسوسیشن کے پور ادھیاکش ہوا سپانیتا مہند کٹیا کے بھائی منجیش کٹیار کے آواز کا ہے جب وہیں منجیش کٹیار نے بتایا کہ ان کی پتنی سادنا کٹیا لویا اسپطال میں نوکری کرنے کے لیے چلی گئی تقریباً دو گھنٹے بعد منجیش کٹیار تحصیل اپنے کام پر چلے گئے تو وہیں جب منجیش کٹیار کی پتنی سادنا گھر پہنچی تو گھر میں کام کرنے والا نوکر بندگ بنا پڑا تھا اس کے ہاتھ بدماشوں نے رسی بان دیئے تھے جس نے سادنا نے ہاتھ کھول کر اپنے پتی منجیش کٹیار آدھی کو سوجد کیا اس کے بعد نوکر نے بتایا کہ اچانک تین نکا پوش بدماش گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کی کن پٹی پر تمنچہ رکھ کر علماری اور بکسوگی چاوی مانگی جب چاوی دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے دنراج کے ہاتھ بان دیئے اور اس کے بعد گھٹنا کو انجام دے کر گھر میں رکھے زیبرات اور تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار کی نگدی لے کر رفو چکر ہو گئے تین لوگ آئے تھے وہ میرے پر اپنی گھن رکھ کے بول رہے تھے لوکر کی چاوی رکھتا پیسے سے کہاں رکھے ہیں تو ہم نے ان کو بتایا نہیں تو انہوں نے میرے پر بان کے ڈال دیا تھا وہ اپنی چاویہ بھی دون رہے تھے کتنے بجے گھٹنا تھی ہے سالہ یارہ بجے صبح سام روز کی بات پر اپنے تحسین گیا ہوا میرے پاس کون گیا کہ آپ کے نوکر کو بان دیا اور سامان لے گئے ہیں تو میں وہاں سے آیا تب تک میری میڑا میں آ چکے وہ لویاستال میں ہیں کوٹی انچارج ہیں تو وہاں سے وہ جب آئی تو انہوں نے کونڈی کٹ کٹ آئی کونڈی کٹ آئی کونڈی اندر سے بند تھی باہر سے تو وہ جو اندر بندہ ہوا تھا ہمارا جو کام کرتا ہے ہمارا نڈکا تو وہ گھشڑ کے آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے موں میں کپڑا بندہ ہوا بندے ہوئے ہیں تو پھر وہ باہر نگلا اس کے بعد میں اس نے کونڈی کٹ ہم کو فون سے سوچنا یہاں سے دی ہے کیونکہ چٹے میں وہاں ڈاکٹر سام بٹھتے ہیں تمام لوگ آ رہتے ہیں چہل پہل رہتی ہیں یہاں پر آج دن میں سوچنا پھرابت ہوئی اس کے آدھار پر یہاں پر آ کر ہماری جو پورنسک ٹیم ہے ڈوگ سپورڈ اور اندھیکاری ہیں موقع پر آ کر ان سے پوچھتا سکی گئے سائمہ فیسی بھی تک جو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر گھر پر تین لوگ رہتے ہیں جس میں ایک ان کے گھر پر کام کرنے والے ان کے پولور ہیں اس کے علاوہ آج پتی پتنی جو منجیس پتی آ رہے ہیں ان کی پتنی ہو رہتے ہیں آج سوڑے کری دس سے گیارہ کے بیٹ میں یہ اپنے کام پر چلے گئے اس کے بعد ان کے گھر پر ان کے پولور تھے وہ اکیلے تھے تو قریب ساڑھے گیارہ بجے ان کا کہنا ہے کہ تین لوگ بھر کے اندر آئے آنے کے بعد انہوں نے ان کو ہاتھیار کے دم پر ان کو بان دیا اور اس کے بعد یہاں پر کچھ کیس اور جوالری اس کو لے کر پوچھے لے گئے جب یہ واپس قریب دو بجے یا دھائی بجے منجیس پتی آ رہی پتنی آ پر آئی ہے تو ان کے پولور تھا اس نے آوار لگائی ان کو کانپوردہ ہاتھ میں دیوار ڈہنے سے حادثہ سامنے آیا ہے جہاں ایک جر جر دیوار ڈہ جانے سے ایک پریوار میں دو ماسوموں کی موت ہو گئی معاملہ ڈیرہ پور تھانا شیتر کا ہے جہاں دو ماسوم موہد اور روہد بدیالے میں پڑھنے کے لئے تیار ہو رہے تھے تب ہی اچانک دیوار ڈہ گئی جس سے دونوں ماسوم دیوار میں دبنے سے دردناک موت ہو گئی مہیں ماسوم کے چاچا دیوار گھنے سے گھمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں موکے پر پہنچے گرامیڑوں نے ملوے سے دونوں ماسوموں کو باہر نکالا لیکن تب تک دونوں ماسوم کی دردناک موت ہو گئی موت سے پریجنوں میں چیک پکار مجھ گئی اور مرے تک ماسوم بچے کے پتا کی سوچنا پر پہنچے پولس اور شکندر آباد پرشاسن نے بچوں کے شخ کو کبزیں بھی لے کر پریجنوں سے پوچھتا چلو گی دیوار سے تینوں لوگ دب گئے تو ایک لوگ پائر پھچکر ہو گیا تا سپتالہ بڑھتی ہے اب ادی لوگ گائل ہوئی کہ وہ لوگ ختم ہو گئے ٹھیا پر ان کی ماں کا نام کیا تھا اور کب گزر گئی تھی ماں کا نام ممتا تھا دو سال پہلے گزر دی اور پتا جی کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں آپ کون ہے بچوں کی ان کی دیدی ہیں ہم انتہ پور میں آج سوگے ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس بچے تیار ہو کے اسکول کے لیے جا رہے تھے یہ سورتلال سنکھوار جی کے بچے تھے ایک کی عمر بارہ سال ہیں ایک کی عمر دس سال ہیں دونوں چھوٹے بچے ہیں بچے ہیں یہ تیار ہو کے اسکول کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ گھر سے ایک گھر کی دیوال تھی جس پہ چھپر رکھا ہوا تھا وہ باہر کی اور ان کے نکلتے ہی وہ باہر کی اور پلٹ گئی اس سمیں تیج آندھی کا ایک جھوکہ آیا جس کی وجہ سے دیوال پلٹ گئی پہلے سے پرباویت رہی ہوگی ابھی دو چار دن پہلے بوندہ باندھی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑی پرباویت بھی رہی ہوئے اور یہ اچانک اس ہی ہوا کے جھوکے کے ساتھ پلٹ گئی ہمیر پور جلے کی پولس نے عوید اسلہ فیکٹری کا بھانڈہ فور کیا پولس نے ایک عوید اسلہ بنانے کی فیکٹری میں چھاپا مار کر رائیفل ریوالور تمانچے سہد بھاری تعداد میں عدبہ نے اسلے اور اسیار بنانے کا سامان پر آمد کر پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا اس دوران پولس سے مڈ پیڑ میں بدماشوں اور پولس کے بیچ فائرنگ بھی ہوئی اور بھاگنے کا کامیاب رہا یہ اسلہ فیکٹری کئی دنوں سے چل رہی تھی جس میں بدماشوں کا اسلوں کا آنے والا ویدھان سبہ جناو میں اپرادے کتی ویدیو میں استعمال کرنے کا ارادہ تھا بیوار تھانے میں ابھی سستر فیکٹری پکڑی گئی جس میں 21 عبائد سستر برامد ہوئے ہیں یہ حال کے دنوں میں یہ چوتھی عبائد سستر فیکٹری پکڑی گئی ہے ایک بہت بڑی کاروائی ہے عبائد سستروں کے برد نشت روپ سے چناؤ میں ان کے دروپیوں کی سمحونا سے انکار نہیں کیا سکتا ہے خاص بات یہ رہی کہ جو یہ سستر فیکٹری پکڑی جس پتن میں پردھان فیما ہے اس کی پتنی پردھان ہے اس کے اوپر کل انیس مقدمے ہیں چناؤ کے دوران ہی اس سے اس نے عبائد سستر گھر پہ اس کو بلا کر کے بنوایا تھا اور پھر عبائد سستر بنوانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو یہ نشت روپ سے چناؤ میں سے مانگا تو اسے تقریبا دو بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا اور اس کی خریدی ہوئی تین بیگا زمین پر بھی قبضہ نہیں دیا اس بات سے پریشان ہو کر یوکتی نے سمبل جلا عدیقاری کے پاس جا کر نیائی کی گھار لگائی ہے کتنا عیسی ہے آپ وہاں پہ ہمار 3 ڈی آئی ویس تو ہمار ممی نے 3 ڈی بیگا خریدی تھی ہمار با سے اچھا خریدی تھی اور بی حصہ اس کے واد ہاں خریدی تھی اچھا اس پہ کبزہ نہیں دے رہے نہیں جمین پہ دے رہے جمین پہ بھی گھر آس بہ زندی تھی آگ آلی گھر کے گھٹنا تھان آٹ پہ 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 کسان کی اگیات حملہ وروں نے گھلی مار کر ہتیا کر دی بتائے جا رہا ہے کہ کسان فصل میں پانی لگانے کے لیے خید پر گیا تھا وائی سیار رول نوازی قریب 57 برش کسان لوکیندر کی ہتیا کی سنسنی فیال گئی جس کے بعد بیٹے نے ٹپل تھانے میں آگیات حملہ وروں کی خلاف تحریر دی ہے پریجن نے پرانی رنجش میں ہتیا کی جان کی آشن کا بیعت کی ہے سوچنا کے بعد موقع پر سوچنا 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 بیدانی کار سوچنا اوطو پدیش کی خبر میں فیلال بس اتنا ہے دیش دوریا کی تمام خبر کے لئے دیکھت رہے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی